باپ پانچ کیونکہ ہر سردار کاہن آدمیوں میں سے مختلف ہو کر آدمیوں کے لیے ان باتوں کے باستے مقرر کیا جاتا ہے جو خدا سے علاقہ رکھتی ہیں تاکہ نظریں اور گناہوں کی غربانیاں گزرانے اور وہ نادانوں اور گمراہوں سے نرمی کے ساتھ پیش آنے کے قابل ہوتا ہے اس لیے کہ وہ خود بھی کمزوری میں مبتلا رہتا ہے اور اسی سبب سے اس پر فرض ہے کہ گناہوں کی غربانی جس طرح امت کی طرف سے گزرانے اسی طرح اپنے طرف سے بھی چڑھائے اور کوئی شخص اپنے آپ یہ عزت اختیار نہیں کرتا جب تک کہ حارون کی طرح خدا کی طرف سے بلائے نہ جائے اسی طرح مسیح نے بھی سردار کاہن ہونے کی بزرگی اپنے تین نہیں دی بلکہ اسی نے دی جس نے اسے کہا تھا کہ تُو میرا بیٹا ہے آج تُو مجھ سے پیدا ہوا چنانچہ وہ دوسرے مقام پر بھی کہتا ہے کہ تُو ملکِ صدقِ طریقہ کا عبد تک قائن ہے اس نے اپنی بشریت کے دنوں میں زور زور سے پکار کر اور آنسو بہا بہا کر اسی سے دعائیں اور التجائیں کی جو اس کو موج سے بچا سکتا تھا اور خدا ترسی کے سواف سے اس کی سنی گئی اور باوجود بیٹا ہونے کے اس نے دکھ اٹھا اٹھا کر فرما برداری سیکھی اور کامل بن کر اپنے سب فرما برداروں کیلئے عبدی نجات کا باعث ہوا اور اسے خدا کی طرف سے ملکِ صدقی طریقہ کے سردار قائن کا خطاب ملا اس کے بارے میں ہمیں بہت سی باتیں کہنا ہے جن کا سمجھانا مشکل ہے اس لیے کہ تم اونچا سننے لگے ہو وقت کے خیال سے تو تمہیں استاد ہونا چاہیے تھا مگر اب اس بات کی حاجت ہے کہ کوئی سخت خدا کی کلام کے ابتدائی وصول تمہیں پھر سکھائے اور سخت خدا کی جگہ تمہیں دودھ پینے کی حاجت پڑ گئی کیونکہ دودھ پیتے ہوئے کو راستبازی کے کلام کا تجربہ نہیں ہوتا اس لیے کہ وہ بچہ ہے اور سخت خدا پوری عمروالوں کے لیے ہوتی ہے جن کے حواس کا کام کرتے کرتے نیک وہ بد میں انتیاز کرنے کے لیے تیز ہو گئے ہیں